محرم الحرام شروع ہوتے ہی ایک سوال گردش کرنے لگتا ہے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور اکثر عوام کے اندر یہی رباج بھی ہے اور یہی تصور بھی پایا جاتا ہے کہ دس محرم یا محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز نہیں اور اسی طرح اور بھی خوشی کے جو کام ہیں وہ لوگ دس میں یہ محرم کے مہینے کے اندر کرنا مناسب نہیں سمجھتے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اس مہینے کو شاید منحوس والا مہینے انہوں نے محرم والا مہینے سمجھتے ہیں منحوس سمجھتے ہیں تو اس سوچ اور اس فکر اور اس زاویے کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں اسلام نے محرم کے مہینوں کو فضیلت والا مہینہ قرار دیا ہے اور اس کے اندر نکاح جیسی ایک عبادت کو کرنا یہ مزید فضیلت ہو جاتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کروا کر دس محرم کے دن کو انتخاب فرما کر شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت نہیں دی بلکہ اس مہینے کی وجہ سے شہادت مزید فضیلت والی ہو گئی اس لیے اگر کوئی شخص دس محرم کو نکاح کرتا ہے یا محرم کے مہینے میں نکاح کرتا ہے تو نکاح کی برکات جہاں پر ہیں وہیں اس مہینے کی برکات پیسات میں حاصل ہو جائیں گی جہاں برکات نکاح کی اور نکاح کی فضیلتیں ہیں وہیں پر اس مہینے کی فضیلتوں کی وجہ سے اس کے نکاح میں مزید برکتیں ہوں گی لہٰذا یہ جو فکر ہے یہ جو سوچ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے یہ قطن غلط ہے اسلامی آقایت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں یہ لوگوں کی منگڑت باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے اور اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ آیا کی جو دس دن ہیں دس محرم تک ان دنوں میں بیوی کے قریب جایا جا سکتا ہے یا نہیں ہم بسطری کی جا سکتی ہے کہ نہیں بلکل کی جا سکتی ہے بیوی کے قریب جانا جائز ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں اس طرح کی وہ لوگوں کی منگڑت باتیں ہیں لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں اسلام نے ان مہینوں کو اسلام کے آنے سے پہلے سے یہ مہینے فضیلت والے چلتے آ رہے ہیں اور یہ بھی تک فضیلت والے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں میں ان بدعات سے محفوظ رکھے ان لوگوں کی غلط فہمیوں سے غلط باتوں سے محفوظ رکھے اور صحیح اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے